بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ بھی دیکھر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاید مصود اسلام کون ڈاکٹر صاحب ملک پاکستان سے باہر جو پراپٹیز تھی اس حوالے سے بہت سارے پاکستانیوں کے نام بھی اس میں شامل ہیں دیکھیں نام آ رہے ہیں سامنے اور پہلے تو ہم یہ بات بتائیں کہ جو باہر اگر کسی کے پراپٹی ہے پاکستان سے باہر تو وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے دیکھیں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی باہر جائدادیں ہیں وہ وہاں جاپس کرتے ہیں یا وہ یہاں سے بینکنگ یا قانونی رستے سے وہ باہر لے جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ جائدادیں خریدتے ہیں اور رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ تمام دنیا میں دیکھیں نا وہ وہاں کے نیشنل بن جاتے ہیں یا پاسپورٹ کئی ملک ایسے ہیں جو آفر کرتے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ انویسمنٹ کرے ہیں اور ہم آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں تو یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے کہ کسی کی باہر پراپٹی ہیں مطلب ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کی یہ جو اہل خانہ یا وہ خود ہیں وہ ان کی پراپٹی ہیں دنیا بھر کے اندر کام کرتے ہیں رہتے ہیں اور یہاں پر اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں جو یہ نام آ رہے ہیں وہ کیا قانونی رستے سے باہر بھیجے گئے ہیں یا غیر قانونی رستے سے باہر بھیجے گئے ہیں یہ یہاں پہ سوال رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جن کے نام آ رہے ہیں وہ برطانیہ کے ہیں غالباً دوسری نمبر پہ غالباً پاکستان سے ہیں نام اور پھر جو نام ہیں وہ دوسرے ملکوں کے ہیں بھارت سے بھی ہوں گے باقی ملکوں سے بھی ہوں گے تو یہ جو نام ہیں یہ آنشیر ہو گئے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سپیسیفکلی پاکستان آرینٹیڈ نہیں ہے گیارہ عرب ڈالر کی پراپرٹی صرف دوبائی میں ہیں گیارہ عرب ڈالر کی اب اس میں کتنی قانونی ہے کتنی غیر قانونی ہے وہ اب آنے والے دنوں کے اندر یہ جو ہے یہ یعنی جو ٹوٹل لیگز ہیں اس کا ڈھائی تیسہ جو ہے وہ پاکستانی ہے اب اس میں یہ ہے کہ یہ ورلڈ وائٹ چکے ہیں تو اس میں اب ہی آپ کو نام نظر آئیں گے برطانیہ کے بھی بڑے بڑے نام یہ بلکل اسی طرح ہیں جیسے پاناما لیگز آئیں تھیں اور جس طرح سے باقی ملکوں کے آئے تھے تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں منی لانڈرنگ کتنی ہے اور پاکستان سے جو نام ہیں وہ آم کمپنیز نے اگر خریدے ہیں اور کمرچر پروپرٹیز ہیں تو ظاہر ہے ان کا ایک طریقہ کار ہے اس کو اب دیکھنا ہے میں نے کہا اب دیکھنا ہے کہ دیزار کرتے ہیں کہ اس میں نام جو آتے ہیں وہ کون سے نام ہے لسٹ تو آئی ہوئی ہے لیکن یہ کہ وہ اب مکمل نام سامنے آج جائیں تو پھر اس کے بعد وہ شخصیات خود وضاحت کریں گی کہ ان کی پروپرٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ کیسے پہنچیں اور کیسے اور اس کی ٹائمنگز بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ٹائمنگز اس کی لحاظ سے انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک تو آئی ایم ایف کا ڈیلیکیشن موجود ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی آپ اس میں ہمیں یہ بتائیں کہ جی یہاں پہ ایک تو ایلیٹ کیپچر کی بات ہو رہی ہے دوری بات ہی ہو رہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان حالات میں بھی اپنا پیسہ جب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آم باہر سے انویسمنٹ چاہیے جو اور پاکستان میں آکے کاروبار کریں تو ایسے کون سے لوگ ہیں آخر جو اپنا کاروبار پاکستان سے باہر کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے اپنی مطبعی ایک سوال بہرحال ہے میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ لیگل تو یہ پیسہ اس میں سے بہت سا لیگل ہوگا بہت سا لیگل ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ وہ شخصیات کیا ایسی شخصیات ہیں جو دنیا کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پاکستان میں آکے انویسمنٹ کریں اور وہ خود جو ہے ان کی پراپرٹیز باہر ہیں تو یہ بات ایک ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں ایک تو عام کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے کوئی مزوری کر رہے ہیں لوگ کام کر رہے ہیں کوئی بزنس کیے ہوئے ہیں تو ان کا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ ان کے امریکہ میں پراپرٹی ہو یا برطانیہ میں ہو یا بہت بڑی تعداد میں یورپ میں لیکن اگر ایسے لوگ ہیں جو آہم عددوں پہ بیٹھیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں دنیا کو کہ وہ اپنے پیسہ پاکستان میں لیکن انویسکور اور اپنا پیسہ رہاں نے باہر رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ سوال اٹھے گا چاہے وہ قانونی کیوں نہ ہو چاہے وہ قانونی انداز میں پیسہ کیوں نہ بھیجا گیا ہو لیکن ایک سوال اٹھے گا کہ آپ کی اپنی پراپرٹیز باہر کیسے ہیں تو یہ جو ہے یہ بات ایک ایمپورٹن ہے پاکستان کے والے سے اگر برطانیہ میں ہیں تو وہاں برطانیہ میں نام آتے ہیں تو اس سے پہلے بھی جب نام آئے تھے تو وہاں ریزگنیشنز ہو گئی تھی کچھ لوگوں کے یہاں کے نام آتے ہیں تو ظاہرہ تحقیقات ہوں گی اور وضاحت ہو گی اور اس کی ٹائمنز اس لئے ایمپورٹن ہے دو تین جواد کی بنیاد پر ایک تو یہ کہ ایمپورٹن موجود ہے اور وہ یہ یہ میں آپ کو بتاؤں بلکل کہ اس کے اوپر ایک طورہ انویسٹیگیشن ہو چکی ہے کہ کس کا قانونی طور پر یہ ہے کس کا غیر قانونی طور پر یہ ہے تو کوئی بھی شخص آکے اگر وزاد کنی کی کچھ کرے گا کہ نہیں ہمارا قانونی تا غیر قانونی تا اس سے پہلے پاناما میں بریڈش ورجن آئی لینڈز میں اور سارے معاملات ہوتے رہے لیکن یہ جو پراپرٹیز ہیں اس وقت آنا کہ جب آئی ایمپورٹ ڈیلیگیشن موجود ہے تیرہ سو عرب روپے کے کرزے سوری تیرہ سو عرب روپے کے ٹیکسز آپ نافذ کرنے جا رہے ہیں عوام کے اوپر اور اس کے ساتھ ہی جو بجلی گیس کی قیمتیں مڑھانے کا مطالبہ ہو رہا ہے ساتھ ہی یہ ان ملکوں کی سے پیسہ آپ کا نکل کے آ رہا ہے جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں آپ کے عقابرین جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لون دیں اور آپ ہمیں ایک عرب ڈالر دے دیں ہمیں یہ رکھوا دیں وہ رکھوا دیں انہی کے پاس پتا چلا ہے کہ آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے عربوں روپے پڑا ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑا میرا خیال سے ایک سوال اب کھڑا ہوگا اس سے ہٹ کے کہ وہ قانونی ہے یہ غیر قانونی ہے یہ سوال تو اٹھے گا یہ بھی اٹھے گا کہ یہ اتنا سارا پیسہ ریٹائرڈ ملازمین یا جو جو شخصیات ہیں یہ باہر کیسے لے گئے اور کہ بینک علاو کرتے ہیں اتنا پیسہ لے جانا کہ وہ عربوں ڈالرز باہر چلے گئے اور کس عرصے میں گئے یہ غالباً دو سال دو تین سال کا یہ کوئی لمبا پیریڈ نہیں ہے یہ یا اسے شاید پہلے کبھی ہے اس میں ٹائم لیکن دیکھتے ہیں وارال کے اس میں سے یہ کتنے نام ایسے ہیں جو یہ کہیں گے جی ہمارے ہم نے اتنے عرصے میں تو کمائی کیسے کی ذریعہ آمدنی کیا تھا یہاں سے پیسہ باہر کیسے گیا پیسہ سوال اٹھیں گے نا کیسے آپ نے باہر لے جا کے تو اب چاہے وہ ابھی جو نام آ رہے ہیں تو یہ سارے نام جو ہے اس میں چاہے وہ زرداری صاحب کے اہل خانہ کے نام ہوں آم تینوں بچوں بچے ہیں ظاہر ہے ان کے نام ہیں آہ نوازشیر صاحب کی فیملی کا نام ہے فیصل وارڈا صاحب خود کہے چکے ہیں کہ میرا ہے لیکن وہ اوفیشلی ہے لیکن وہ پھر میں نے کہا کہ ابھی اس میں بہت سارے اوفیشل ہی ہوں گے یعنی سرکاری طور پہ یا انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہوگا یا وہ بینکنگ چینلز کی تھو گیا ہوگا لیکن بہرحال آہ اس میں یہ بات ایمپورٹنٹ ہے کہ وہ اور باہر پروپرٹی رکھنا جنگ نہیں ہے پھر وہی بات دوبارہ تو اب نام کس کے آتے ہیں اب جیسے ہمارے سامنے چل رہے ہیں موسیلے ٹی وی چینلز پہ نام بریک ہو رہے ہیں حسین نوازشیر صاحب کا نام آ رہا ہے باقی لوگوں کے نام آ رہے ہیں ابھی اس میں نام اور بہت سارے ہیں گے اور اس میں جو ہے وہ سیاسی شخصیات بھی ہیں اور اس میں جو ہے وہ مطبع پر کئی ملکوں سے تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ وانٹڈ ہیں اپنے ملکوں میں اور وہ یہاں آ کے اس طرح کے ٹیکس میں وہ جگہ لیتے ہیں تو ٹائمنگز کے پورٹنٹ ہے دوسری وجہ ایک آئی ایم ایف سے ہٹ کے کی این اس دن یہ نام آ رہے ہیں جب آہ اب سے تقریباً یعنی ایک روز چھوڑ دیں آپ کل کا تو پرسوں جو ہے وہ نیب کی جو ترامیم ہوئی تھی اس کا آہ یعنی نیب کی ترامیم کی تھی پارلیمنٹ نے اور ان کو ان ترامیم کو جو ہے وہ آہ ایک ترامیم کو جو نیب کی قوانین میں تھی اس کو سپریم کورٹ نے منظور نہیں کیا ان نے کہا نہیں یہ ترامیم بالت ہے اور یہ رہنی یہ اس کو اڑا دیا تھا اس کے اوپر پھر حکومت جو ہے وہ نظر ثانی میں چلی گئی تھی اور نظر یہ جو یہ پیٹیشن جو تھی یہ عمران خان صاحب کی طرف سے گئی تھی کہ ترامیم نہیں ہونی چاہیے نیب قوانین میں اور حالان کے پھر جو حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ان ترامیم کا فائدہ ہو جائے گا بھائی آپ کو کیونکہ اس میں تو بہت سارے آپ کے کیونکہ آپ کے اوپر بھی یہ چل رہا ہے القادر trust اور توشہ خانہ اور باقی سارے کیسے اس کے اوپر خان صاحب کو موقع بھی یہ تھا کہ بھائی میرے اوپر چلتا رہے لیکن میں اس میں سے اپنا نام نکلوانے کے لیے باقی لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا مطبع باقی لوگ میرے ساتھی جاتے ہیں تو وہ بھی چلے جائیں مجھے اس میں سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے تو وہ دوبارہ اب ان کو یعنی جب یہ لارجر بینج بنا ہے تو عدالت کی طرح سے کہا گیا ہے کہ وہ ویڈیو لنک پہ پیش ہوں گے پرسوں اور یہ پہلا موقع ہوگا ان کی گرفتاری کے بعد سے کہ وہ آہ ویڈیو لنک پر اس سپریم کورٹ کے سامنے لارجر بینج کے سامنے وہ ویڈیو لنک سے اڈیالا جیل سے وہ بات کر رہے ہوں گے جس کی سربراہی جو ہے وہ آہ چیف جسٹس فائز حصہ صاحب کر رہے ہوں گے ابھی اس میں یہ واضح نہیں ہے بات کہ کیا جب یہ یہ میں نے بھی کچھ دیر پہلے پوچھا سپریم کورٹ کے جو کا جو عوام پہ سٹاف ہے اور زہارہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات کیا جو سکرین ہے جس کی اوپر وہ ویڈیو لنک پہ ہوں گے کیا یہ ٹی وی پہ آ رہی ہوگی یعنی پبلک اس کو دیکھ رہی ہوگی لوگ دیکھ رہے ہوں گے خان سب کو یا لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں گے یا صرف جیسا ایوان نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے یہ بھی واضح نہیں ہے کہ وہ اس میں کتنے جو کیونکہ کمرہ عدالت کے اندر بھی بہت سے لوگ چاہیں گے کہ وہ داخل ہو جائیں اور تو نعرے بازی ہو جس کا جو عدالت کا ایک ڈیکورم ہے وہ کھرا تو اس دن شاید محدود کر دی جائے بہت کم لوگ داخل ہوں اور یہ ہے کہ یہ بات واضح نہیں ہے کم لوگ تو ہوں گیا عدالت میں ویسے بھی کیونکہ وہ پھر نعرے بازی اور وہ تو مناسب نہیں لیکن دیکھنا ہی ہے صرف کہ کیا وہ جو ویڈیو لنک ہے کیا وہ عوام بھی دیکھ پاتے ہیں یا وہ صرف جس صاحبان کے سامنے ہی پیشی ہوتی ہے اور اگر پیشی ہوگی بھی تو کم سے کم آواز میوٹ رہے گی یا آواز لوگ سن پائیں گے یہ آواز بھی ابھی تک واضح نہیں ہے تو یہ پرسوں وہ کیس لگا ہوا ہے آج یہ جائدادیں منظریں ہاں پہ آ رہی ہیں اور اس میں اب بہت سارے سوال اٹھیں گے اس کے اوپر تو یہ جو ہے یہ آہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ پکچر کس طرف جاتی ہے آج کی جو واحد اچھی خبر اچھی بھی خبر ہے لیکن ایک اپنا ایک دکھ کا پہلو وہ چھوڑ کے چلی گئی اور وہ یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کے معاملات تھے وہاں پہ جو مظاہرے ہو رہے تھے اور دیکھیں وہاں پہ مظاہرے جو ہو رہے تھے جی وہ ختم ہوئے آج اور وہاں پہ جو اس دوران آہ جو لوگ آہ شہید ہوئے جن کی جانے گئیں وہ ان کی تطفیر بھی ہوئی اور ایک سوک کا موال ہے وہاں پہ لیکن آپ یہ دیکھیں صرف کہ یہ انہوں نے کیوں کیے مطبق ان کے جو ان کے جو ایشیوز تھے وہ ایشیوز کیا تھے ان کی ایشیوز یہ تھے کہ بجلی کا بل گیس کا بل اور ہمارے جو وہاں پہ مجھے ہی میں صرف ایک منٹ ایک دو منٹ آل لوں گا دوزار پانچ میں جب زلزل آیا کشمیر میں تو ہزاروں لوگ جانوں سے چلے گئے اور وہاں پہ بے شمار جو ہیں وہ لوگ زخمی ہو گئے تو ہر سال جب یہ آٹھ اکتوبر آتا ہے تو اس وقت ہی ہوتا ہے کہ میں میرے خیال ہے ایک دو سال پہ ایک کووڈ کے دنوں میں یہ اسے ایک سال پہلے میں گیا تھا لاسٹ ٹائم وہاں پہ تو وہاں پر ایک جگہ پہ یہ ایک جگہ پہ کافی دکانیں گر گئی تھی تو دوبارہ انہوں نے دکانیں بغیرہ بنا لیئے تھے لیکن اسی طرح سے وہ پرانے ہی محول ہے وہاں پہ اچھا یہ وہ جگہ تھی جب رمضان کے دن تھے زلزلہ جب آیا تھا دوزار پانچ کا تو ہم لوگ وہاں پہ جو ہے وہ روزہ روزہ کھولنے کے لیے پہنچ جاتے تھے ریسٹرنٹ بغیرہ وہاں پہ بچے ہوئے تھے کچھ زلزلے سے تو وہاں پہ ہم جمع ہو جاتے تھے تو اب یہ کہ وہاں پہ جو میں بیٹھا وہاں پہ تو وہاں پہ لوگ آئے آہ ظاہر ہے کہ پہچانتے ہیں وہاں پہ جو لوگ تو انہوں نے آکے کہا کہ جی کیا حال ہے کیسے ہیں تو زلزلے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ روٹ سب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری تعمیرات تو ہوئی ہیں دوزار پانچ کے بعد لیکن زلزلے کی بہت سارا اس میں جو پیسہ ہمیں ہمارے پاس یہاں آنا تھا لگنا تھا وہ تو ایسا یہاں پہ ہو جانا ہے کہ پیرز بن جاتا لیکن وہ پیسے ہاں نہیں لگا اور تو میں نے اب جب یہ کل پرسوں ہو رہے تھے یہ ہنگام میں تو میں نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا یہ نوجوان جو تھے اور اس وقت یہ بات جو ہے وہ دیکھیں مشارف صاحب سے شروع میں تو یہ ہوا نا کہ جب زلزل آیا تو اس وقت جو وزیر اطلاع تھے وہ شیخ رشید صاحب تھے انہوں نے کہا گیارہ لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں بھر بعد میں جو ہے وہ پتا چلا کہ ہزاروں لوگ اس میں تو جانے چلے گئی ہیں امارتیں گر گئی ہیں تو لوگ دبے ہوئے ہیں پورے علاقے میں کشمیر سے ہٹ کے بھی خیبر پختونقہ میں باقی علاقوں میں بھی یہ قیامت کا سمائے تو اس وقت یہ ہوا کہ وہ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اور باقی میڈیا کے لوگ بھی ہمارے جو وہاں پہنچے اور نواز شیف صاحب چونکہ ملک سے باہر تھے تو تقریباً روز ان کی کال آتی تھی نواز شیف صاحب کی بھی کال آتی تھی بی بی کی بھی کال آتی تھی خان صاحب یہاں تھے تو وہ اپنا پورا یہاں پہ عیدی صاحب اور خان صاحب یہاں پہ اور ہر پاکستانی نکلا ہوا تھا اس وقت پوری دنیا سے لوگ بھیج رہے تھے امداد کر رہے تھے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ اس وقت یہ ہوا کہ میں جب گیا دوزار انیس میں تو یہ مجھے اب کیوں بات یہ آتا ہے یہ نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا جو ہنگامہ کر رہے تھے پچھلے ایک دو دنوں سے جو غصے میں اور آزاد کشمیر میں تو اگر کوئی بیس سال کا یا اکیس سال کا یا بائیس سال کا یا پچیس سال کا نوجوان تو میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ دوہزار پانچ میں ان کی کیا یہ جو کی تو یہ دوہزار پانچ میں تو بہت چھوٹے بچے ہوں گے تو آخر یہ اس میں پھر وہاں جو پیسہ آیا وہاں جو کنسٹرکشن ہونی چاہیے تھی وہاں جو مطبع کیا اس میں وہ ان کو حصہ ملا نہیں ملا وہ تو بہت زبادست وہاں سے پوری دنیا سے لوگ آئے تھے اور اس میں گروڑوں لوگ بھی آگئے تھے یہ ایک بات کی کہانی ہے کیونکہ وہاں پر ایسی ایسے لوگ بھی آگئے تھے جن کے بارے میں میں نے انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ بات نہیں بنی تو یہ کہ حصہ ان کو کس چیز پہ تھا حصہ ان کو یہی تھا کہ بجلی گیس ہماری مرات ہمارا سوشل معاملات ان کے پولیٹیکل ایشو نہیں تھا پولیٹیکل ایشو یہ تھا کہ ہماری جو لیٹریشپ ہے لوکل وہ لیٹھرجک ہے وہ آتی نہیں ہے لوگوں سے ملتی نہیں ہے اور لوگوں میں ویٹھتی نہیں ہے اور وہ بہت بڑی ہے اور اس کو کم کیا جائے یعنی وہی مسائل جو پورے پاکستان میں بنی جو شاید شاید پوری دنیا میں ہیں مطلب ان کا کوئی انیوجل معاملات نہیں تھے مطلب وہ نعرے وارے کچھ لگے وہاں پہ وہ غصہ میں لگے وہ تو پورے ملک میں ہی لگ جاتے ہیں اس قسم کے نعرے ایسے موقعوں پہ لیکن ان کے جو ایشوز تھے بنیادی ایشوز وہ ایشوز تو وہی تھے کہ سوشل انڈریس اور ہمیں ہمارے مسائل حل کی جائیں تو وہ مسائل حل کرنے کا اعلان ہوا تو وہ اپنے گھروں کے چلے گئے اور اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ ان کے جو مسائل ہیں یہ نہیں مسائل بھی کیا کہ بھئی آٹا اتنے کونہ چاہیے اتنے کونہ چاہیے روزگار ہے اور مستقل ہر ڈونڈنا ہے اس کا یہ نہیں کرنا آپ کو کہ آپ کو دو چار دن ہفتے کے لیے اس کو ایکسٹرا جا کہ آپ کو وہاں پہ معاملات ان کے دیکھنے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں وہاں پہ اور ایک پروپر ان کے ان کی ینگ یہ جو بچے سڑکوں پہ مظاہرے کر رہے تھے انہی میں سے لیڈرز کو آنا چاہیے تھا ابھی لیتھارجک تھے وہ پچا پچا سال سے بیٹھے ہوئے ہیں چالی چالی سال سے بھئی ان کو چھوڑ کے یوت کو آپ پروموٹ کریں نا وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اچھا خوش اسلوبی سے حل ہو گیا لیکن اس کی long time strategy ہونی چاہیے دوری بات یہ ہے کہ جو یہ اس کا تو بہت زیادہ fallback ہوگا ابھی یہ جو نام آ رہے ہیں نا ان کا fallout ہوگا کیونکہ ہر آدمی آگے وضعات کرے گا کہ بھئی ہمارے بعد اس سال میں اتنا پیسہ تھا یہ پیسہ باہر کیسے چلا گیا اور کہاں سے آیا اور میں آپ کو یہ صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے چونکہ بہت سارے لوگوں کے جو قانونی طور پر ان کا پیسہ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن باقی جو غیر قانونی طور پر ان کی آہ کانون نافذ کرنے والے آداروں کے پاس پاکستان کے پاس بھی اور جو میڈیا انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کے پاس بھی ان کے لسٹ موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں بلوشتان کے نام رہنم آبی ہیں مدد چاروں مدد اس میں سب ایک ہیں ٹھیک ہے بلکہ کئی جگہوں پہ تو جو آہ اتنا میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ جو غیر قانونی طور پر پیسہ لے کے گئے ہیں وہ چاہے وہ کسی پارٹی کے کیوں نہ ہو وہ جو ہیں انہوں نے ایک ہی آہ شخص کی خدمات یہ ایک ہی آہ منی لانڈر کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں یہ ہوا ہے کہ دو ہزار آہ انیس بیس اور اکیس کے درمیان یہ ابھی تو یہاں پہ سیچوریشن ہو گئی تھی دوبئی کی طرف تو پھر اس میں وہ دوسری لسٹیں ہیں اور ان لسٹوں میں پیسہ جو ہے وہ ٹرکی چلا گیا کیونکہ ٹرکی میں یہ تھا ہے کہ ڈھائی لاک کے آپ انویسمنٹ پاسپورٹ لیں یہ لیں وہ نے تو بہت سے لوگ آپ کو ادھر جاتے نظر آئیں گے کہ ادھر بھی انہوں نے غیر قانونی طور پر پیسہ رکھا لے جا کے اور بھی کئی ملکوں میں لکے گئے اور وہاں جو لے جا کے رکھا لیکن خاص طور پر ان ملکوں میں جو کہ پاسپورٹ دے رہے تھے فاری طور پر تو ٹرکی دی رہا تھا اب ٹرکی نے روک دیا ہوئے پھر پردگال دے رہا تھا تو وہاں پر انہوں نے پیسے بڑھا دی ہیں پہلے کم رکھے ہوئے تھے تو یہ ایک معاملہ جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اردگرد کے حالات ایک طور یہ آئی ایم ایف کا آپ کو ایشیو شروع ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ غزہ کی جیو پولٹیکس بالکل ایک جگہ رک گئی ہے اب ایک میسیب آپریشن ہوگا نہیں ہوگا قطر کے جو وزیر آزم ہیں دوہا ایکنومک فورم ہو رہا ہے اس میں انہوں نے کہا کیونکہ خود وہ حصہ رہے ہیں وزیر آزم اور ولی ہے جو ہیں وہاں کے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ بیک ورڈ مذاکرہ تب پیشے کی طرف جانی شروع ہو گئے ہیں اور خطرہ اس بات کہا ہے کہ امریکہ کے جیک سلو بن نے کہا ہے کہ جینو سائیڈ ہوئی نہیں انہوں نے کہا جینو سائیڈ نہیں ہوئی یہ قتلیں عام نہیں ہوا لوگ مارے گئے ہیں کافی آہ غزہ میں لیکن اس کو قتلیں عام نہیں کہنا چاہیے یہ جیک سلو بن میں آپ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو جو حاکس جیو بربادی کے ذمہ دار ہیں ان میں جیک سلو بن بھی ہیں اچھا لیکن میں بھی ذرا غزہ کی طرف واپس آتا ہوں دوسری ڈیویلیمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اسی ہفتے ہو رہی ہے اور وہ جو ہے وہ ہو رہی ہے آہ جب پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ پہنچیں گے چائنہ اچھا اور پریزیڈنٹ پیوٹن کی ملاقات ہوگی اسی جیپنگ سے اب یہ ہو رہی یہ ملاقات آہ اسی اسی ہفتے جمعیرات جمعہ دو روز کے لیے وہ سرکاری دورے پہ ہوں گے اور جا اسی لیے رہے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ وہاں پر جانے کے بعد جو ہے وہ آہ پچھتر سال ہو گئے ہیں چائنہ اور ریشیا کی چائنہ اور ریشیا کہہ لیں یا چائنہ یا سوویٹ یونین کہہ لیں ان کے سفارتی تعلقات کو اچھا تو پچھتر سالہ تقریب کے موقع پہ صدر پیوٹن مہا جا رہے ہیں یہ بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے بڑی امپورٹنٹ کہ جو سوویت یونین ریشیا نہیں سوویت یونین سوویت یونین جو ہے وہ پہلے کی ایم ٹی کو سپورٹ کرتا تھا کی ایم ٹی وہ کی ایم ٹی جو کہ اب تائیوان ہے لیکن اس نے یہ ہوا کہ جب خانہ جنگی ہوئی کمیون کومنیس پارٹی کی اور کی ایم ٹی والوں کی تو جو کی ایم ٹی والے ہیں ان کو جو سپورٹ وہاں سے جو سوویت یونین کی سپورٹ رہی وہ ان کو رہی کی ایم ٹی کو اور کی ایم ٹی والوں کو سپورٹ رہی اور کی ایم ٹی جو ہے وہ اس میں آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ان کو اسلح بھی جو ہے وہ سپلائے ہوتا رہا سوویت یونین کی طرف سے یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کو اسلح کی سپلائی بھی ہوتی رہی اچھا میں اس زمانے کا یہ میں دیکھ رہا تھا کہ چائنہ کے جو ماو ہیں اگر ہم نیوارک ٹائمز دکھا سکیں تو چیئرمن ماو اس ٹیلن سے ملے اور یہ جیسے ہی یعنی چائنہ نے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا تو اگلے ہی روز جو ہیں وہ چیئرمن ماو جو ہیں وہاں پہ سوویت یونین پہلا ملتا جس نے چائنہ کو اسیپٹ کیا اور تائیوان کو ڈم کر دیا ٹھیک ہے اچھا ان کے جو لیڈر تھے چیانگ کے شیک وہ جو ہیں وہ فرار ہو کے وہ چلے گئے جناب تائیوان چائنہ مین لینڈ انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ چائنہ میں چیئرمن ماو جیت گئے نا کومیونس پارٹی کی لڑائی کی ایم ٹی سے ہو رہی تھی تو ایک طرف نیشنلس تھے اور ایک طرف جو ہے وہ کومیونس تھے تو وہ کوم پرس جو تھے نیشنلسٹ وہ فرار ہو کے جزیرے پہ پہنچ گئے وہ جزیرہ تائیوان بن گیا اس جزیرے کو تائیوان کہتے ہیں جسے دنیا نہیں مانتی ٹھیک ہے وہ ریپبلک وہ جو ہے وہ چائنہ تائیوان بن گیا اور جو باقی جگہ جہاں چیئرمن ماو جیتے وہ چائنہ ہے پیپل ریپبلک آف چائنہ اچھا تو یہ کومیونس تھے وہ کوم پرس تھے ان کوم پرس تھوں کو کیونکہ وہ کوم پرس جاپان کے اگنس لڑا رہے تھے تو ان کوم پرس دوستوں کی سوویٹ انہوں نے ہیلپ کر رہا تھا لیکن جیسے ہی یہاں پہ ختم ہوا جنگ ختم ہوئی اور یہاں پہ خانہ جنگ کی ختم ہوئی اور کومیونزم اور کومیونسٹ اور کی ایم ٹی کی پھر لڑائی آپس میں فائنل ہوئی کیونکہ جنگ کے دوران جب لڑائی ہو رہی تھی دور جنگ انظیم تو سیز فائر ہو گیا تھا لڑائی ہوئی اور چیئرمن ماو نے بھگا دیا اور جو بھگا دیا ان کو تو وہ جاکے لینڈ او گئے چیئر mortal اور انہوں نے جو کہہ وہ وہاں جانے کی بعد وہ وہاں کے صدر بن گئے اور وہ کافی عرصے تک کافی طویل عرصے تک وہ جو ہے وہ وہاں کے اگر میں یہ دکھا سکوں فور سلائٹ آ آ آ آ اوفیس آف دی پریزیڈنٹ آف رپبلک آف چائنا یعنی ایک رپبلک آف تائیوان اپنے آپ کو ریپبلک آف چائنہ کہتا ہے ایک پیپلز ریپبلک آف چائنہ ہے جو کہ چین ہے اور ایک تائیوان ہے جو کہ تو اگر ان کی ویب سیٹ ہم دیکھیں تو وہ انیس سو سنٹالیس سے لے کے وہ میرے خواہ سے دوہزار پانچ تک وہ جو ہیں وہ پھر صدر ہے اس سے پہلے وہ جو ہیں وہ کیمٹی کے ہیڈ تھے تو وہ یہاں ہیڈ وہ یعنی اب یوں سمجھ لے نا کہ یعنی یہ تائیوان والے بھی اسی لیے چائنہ کے ہی ہیں یہ جو بات ہوتی ہے نا کیونکہ وہ نیشنلس جو تھے قوم پر جو تھے وہ یہاں لینڈ ہو گئے انہوں نے تائیوان بنا دیا اس کو تائیوان نام رکھ لیا یا اس کو جو بھی اور جو ہے وہ اچھا بعد میں چیئرمن ماؤ اور اسٹیلن کی دوستی ہوگی بڑی زبدت دوستی ہوگی لیکن پھر یہ دوستی خراب ہوگی دوستی خراب اس لی ہوئی کہ خریشوف جو بھائے تو خریشوف نے آکے خریشوف نے کہا کہ میں تو اسٹیلن کی پولیسیز سے اگری نہیں کرتا اور انہوں نے ڈی سٹیلن آئی سٹیلن آئیزیشن کا انہوں نے جو ہے وہ ایک پروگرام کا اعلان کرتی ہے کہ سٹیلن کی ساری پولیسیز خراب ہوتی ہیں مطبع یہ اس کو سائنو سوویت سپلٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس دوران جھڑ پر ایک موقع ایسا آیا جب جنگ تک ہو گئی آپس میں سوویت یونین اور چائنہ کا ایک بارٹر کھل گیا اینیوی یہ جو کولڈ وار تھی نا اس میں دنیا پھر تقسیم رہی کہ کارل مارکس اور لینن کی جو کے جو نظریات تھے وہ چائنہ زیادہ اس کو سامنے لے کے چلتا ہے یا سوویت یونین سامنے لے چلتا ہے کومنزم میں اور اس میں جو ہے وہ آہ مارکسزم میں کیا فرق ہے اور مطب ایک ایک بحث دنیا بھر میں چلتی رہی اس دوران سارے ٹھیک ہے نا اور مائوزم کا نام آ گیا ادھر سے کچھ اور آ گیا تو وہ پھر ایک ڈیویجن ہو گئی کیونکہ وہ جو چیئرمن ماؤ تھے وہ زیادہ آہ وضب چیئرمن ماؤ کی پھر اپنی ایڈیولوجی تو بہت یعنی دونوں ملک دوست بھی رہے لیکن پھر ایک سپلٹ بھی رہا درمیان میں اور وہ اس طرح سے پھر سامنے آیا کہ اس سپلٹ نے آگے جا کے آہ جب آہ افغان جہاد پہلا ہونا تھا تو اس میں تھوڑی سی مدد بھی کی امریکنز کی امریکنز کی مدد اس لیے سے اس لیے کی کہ امریکہ خاموچی سے امریکہ نے چائنہ کو سیونٹی ون میں سیونٹی ٹو میں تھرو پاکستان تعلقات اپنے بھالکہ لیے ہوئے تھے بھالکہ لیے ہوئے تھے تو چائنہ بڑا خوش تھا اس پر تو چائنہ پھر سوویت جہاد میں سامنے نہیں آیا یعنی امریکہ نے پھر ظاہر ہے کہ چائنہ کو میں سے بھیجا ہوگا کہ بھیجان ہم نے آپ کو مان دی ہے تائیوان کو ڈم کر دی ہے آپ ہمارے ساتھی بن گئے ہیں تو اس لیے ہماری لڑائی جو سوویت سے ہونے والی ہے اس میں آپ ذرا نیوٹرل رہیں تو اس میں چائنہ کا ہمیں بہت زیادہ رول نظر نہیں آتا آفغان جہاد کے اندر اس کی غالباً یہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے اب تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اب جناب پریزرین پیٹرین جا رہے ہیں دوبارہ چائنہ اور اب کی آج کی دنیا میں شاید ہی پچھلے پچھتر سالوں میں کوئی ایسا وقت ہو جب چائنہ اور رشیہ اتنا زیادہ قریب ہوں میں نے آپ سے کہنا پچھلی سر جنگ میں ان میں اختلاف تھا اختلافات اس لیے تھے کہ وہ سائنو سوویت سپلٹ کا نام دیا جاتا اس کو بقاعدہ اور وہ اس کی کئی وجوہات تھی لیکن ایک تو سٹیلن کے ساتھ دوستی تھی اور وہ اتنی دوستی تھی کہ وہ جب وزٹ کیا تو وہاں پہ ایک ڈاکا ٹکٹ بھی شائع ہوا وہاں پہ ٹھیک ہے نا پوسٹ اسٹیم بھی شائع ہوا ان کی بڑی دوستی تھی لیکن وہ خرشوف کے دور میں اور بعد میں بریزن ایف اور یہ سارے چائنہ اس دوران پھر خود اپنی ترقی کے منازل تیہ کرتا گیا اب ایشو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی گیس کی تو بات ہم نے کل کلی تھی پاور آف سائیبیریہ ٹو کے والے سے اگر سب سے زیادہ تجارت کسی ملک کے ساتھ ہو رہی ہے چائنہ کی تو وہ جو ملک ہے وہ ہے آہ 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 رشیہ ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ اگر ہم یہ کہیں کہ کس ملک کون سا ملک ایسا ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ جس سے سب سے زیادہ وہ آئل لے رہا ہے تو سعودی ایرابیہ سے زیادہ آئل جو ہے وہ چائنہ اس وقت لے رہا ہے آہ رشیہ سے اور وہ اس لیے لے رہا ہے کیونکہ یہ میں تھرڈ سلائیڈیاں کوٹ کر دوں آف شو ٹیکنالوجی کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ آہ سعودی ایرابیہ رشیہ آورٹیک سعودی ایرابیہی چائنہ اس لارجہ ایر سپلائر ان ٹو تھاؤزن ٹوینٹی تری کیونکہ جنگ چھڑی تو جنگ کے بعد وہاں سے آئل بند ہوا تو آئل جو ہے وہ آہ اورال آئل باقی وہ سارا چائنہ جانا شروع ہوا تو چائنہ سب سے زیادہ آئل جو ہے اس وقت میڈلی سے بھی زیادہ وہ لے رہا ہے رشیہ سے اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی دیکھیں کہ دو سو چالیس بلین دو سو چالیس بلین ڈالر کی تجارت ہے دونوں ملکوں میں اور میں یہاں پہ رائٹرز کو کوٹ کر رہا ہوں سیکنڈ سلائیڈ کہ دوزار تئیس میں دونوں ملکوں کے درمیان دو سو چالیس بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہوئی ہے اچھا اب یہ وہ ٹریڈ ہوئی ہے اس یہ اس سال کی میں یہاں پہ رائٹرز کو کوٹ کر رہا ہوں جس سال یوکرین کی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ریشیا تو معاشی طور پر ختم ہو گیا تو چائنہ کے ساتھ اس کی ٹویڈ جو ہے وہ تو بہت زیادہ بڑھ گئی اچھا یہ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اسی امپورٹنٹ دورے سے دو روز پہلے میں دو منٹ لے کے اس کو ختم کرتا ہوں اس ٹاپک کو دو روز پہلے سیکٹر بلنکن جو ہیں وہ پولینڈ پہنچے اور پولینڈ سے وہ رات کو انہوں نے ٹرین میں سفر کی ہے اور سفر کرنے کے بعد وہ یوکرین پہنچ گئے ہیں اچھا یوکرین پہنچ گئے ہیں وہ یوکرین جس سے ریشیا کا بڑا پڑا ہوا ہے اور وہ یوکرین جس کے ایک خرخیف کے بڑے علاقے کے اوپر ریشیا قبضہ کر چکا ہے تو ریشیا کے پریزیڈنٹ جا رہے ہیں چائنہ چائنہ کے پریزیڈنٹ یورپ سے وکر آئے ہیں اور سیکٹری ڈیفینڈ جو ہیں وہ یورپ سے پولینڈ سے کیونکہ سیکیورٹی کے ریزنز ہیں تو وہ پہنچ گئے اور وہاں جا کے زیلنس کی سے ملاقات کی ہے زیلنس کی کہہ رہا ہے کہ بھائی جان مجھے اور پیسے چاہیے ابھی تو تمہیں ایک سٹھ ارب ڈالرز دینے کی بات کی ہے وہ کہہ رہے نہیں ہمیں پیٹریٹ میزائل بھی چاہیے پیٹریٹ کی بیٹری چاہیے جو کہ ایک ملین ڈالر کی ہیں صرف اور دو بیٹریز ہمیں دے دیں اور ہر میزائل جو ہے وہ صرف دو ملین ڈالر کا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں دو تین سو میزائل بھی دیتے ہیں ساتھ تاکہ ہم ریشہ سے لڑیں تو بارال وہ وہاں پہ سیکٹری بلنکن نے کہا ہے کہ اچھا بیٹا کوشش کرو لڑائی بڑائی کرو کچھ کرو صلاح علا ہو جائے تو بہتر ہے ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں لیکن اگجیتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ پہنچ گئے ہیں جناب یکرین اور یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ این پیوٹن کے دورہ ہے این پیوٹن کے دورہ ہے چائنہ سے پہلے ہو رہا ہے اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر آ گئے وہ اگر آپ وقفہ لیں تو میں ایک اور انٹرسٹنگ پیوٹر یہ سارا کچھ پاکستان درمیان میں پاکستان میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اردگرد کے واقعات اس پر براہ اثر انداز ہیں ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سپریٹ کے پاکستانیوں کے نام شامل ہیں کیا یہ پبلک کے سامنے آئیں ہیں دیکھیں یہ جب ایک کنسورچن بنتا ہے نا کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ پاکستان تو تیسری نمبر پہ پاکستانی جو ہیں اس میں تیسری نمبر پہ ہیں یہ مضب ہم تیسری نمبر پہ ہمارے ملک سے لوگ ہیں اور باقی جو ہے وہ پھر اگر ہم دیکھیں تو بعد میں ہمیں باقی موالک نظر آتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ بھارت ہے ٹھیک ہے بھارت سے جو ہے وہ انتیس اشاریہ آٹھ مطلب بھارت پھر جیت گیا ہم سے دیکھیں یہاں پر بھی انڈیا جو ہے آگے نکل گیا اور ہم پیچھے رہ گئے تو انڈیا سے جو پروپرٹی انڈیا سے لی گئی ہیں وہ ٹوئنٹی نائن پوائنٹ ایٹ ہیں اور ہمارے پاس سے ٹین پوائنٹ سکس ہیں اب سوال یہاں پہ یہ ہے اور درمیان برطانی ہے اور باقی ملک ہیں چوتھے نمبر پہ سعودی ری بھی ہے اس آگر ہم اس گراف کو دیکھیں سامنے تو انڈیا کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں رہتے ہیں ان کی بڑی پرانی وہاں پہ یعنی بزنس چینز ہیں اور وہ رہتے ہیں تو یہ اگر ان کے نام آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز جیسے پاکستان کے بارے ہیں بات کی ایسا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ وہ سارے غیر قانونی ہوگا وہ قانونی طور پر بھی گئے ہوں گے لیکن اس میں جو آہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس میں نام چونکہ آ رہے ہیں اور مزید آئیں گے سامنے تو جب یہ ہم اس میں آہ فراغ ہوگی صاحبہ کا نام بھی آ رہا ہے مزید نام آنے شروع ہو گئے یہ نام سارے جو ہیں یہ آہ اچھا اس میں ایک کنٹوٹا ایسا ہے برطانیہ کے جو جیل میں جیل میں کئی سزا کی کئی سال کی سزا کاٹ رہا ہے اور اس نے جیل میں بیٹھ کے پروپٹیاں جیل میں بیٹھ کے پروپٹی کا کام کرتا ہے وہ پروپٹیاں بیچتا ہے خریدتا ہے بیچتا ہے خریدتا ہے تو اس کے نام پر بھی اس نے بھی کوئی پروپٹی ہیں شاید اپنے نام پر کہ میں بھی رہا ہونے والا ہوں تو جیل میں بیٹھے بیٹھے اس نے پروپٹیاں خریدی نہیں وہ بھی اندر ہی تو مطلب اس کا بھی نام اندر سے ہی آگئے تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ اچھا یہ نام شائع کرنے پہ کا میڈیا پابند ہوتا ہے اس سے پہلے بھی جب یہ جب ویکی لیکس آئی تھی سب سے پہلے تو یہ لیکس ویکی لیکس کی صورت آئی تھی نا تو جب ویکی لیکس کی صورت آیا ویکی لیکس آنا شروع ہوئی تھی بڑی سینسٹیف تھی بڑی سینسٹیف اور وہ بھی اس میں ظاہر بات چاہوں کی آپس میں گفتگو وزراء آزم کی گفتگو پرائیوٹ ٹاکس ان کی پاکستان کی حوالے سے برطانیہ امریکہ کے لوگ کیا آپس میں بات کر رہے ہیں مدہ وہ بہت ہی خوفناکتیف کے لیے لیکن یہ ہوا تھا کہ جب میڈیا کے جن میڈیا ہاؤس کے معاہدہ ہو گیا تو ان کا تو وہ پابند تھے کہ ان نام شائع کریں گے وہ پابند تھے کہ وہ سارا نام شائع کریں گے ورنہ آپ بوجی نہ اٹھائیں تو یہ نام جو ہیں یہ جو بھی ہوں عدلیہ سے مطالق شخصیات کیوں بزنسمن ہوں پولیٹیشنز ہوں بیوروکریٹس ہوں یہ نام جو ہیں یہ سارے تو آئیں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے نام اس میں آ رہے ہیں سامنے جن کے بارے میں ان جو صحافی شخصیات ہیں جو انہوں نے تحقیقات کی ہوئی ہیں کہ یہ ان کا پیسہ قانونی طور پر گیا ہے یا غیر قانونی طور پر گیا ہے اب اب اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ غیر قانونی نہیں ہے پیسہ اصل ایشو یہ ہے کہ پیسہ کیا قانونی طریقے سے کیا ہے یا غیر قانونی طریقے سے کیا ہے دو نمبر کام ہوا ہے تو وہ جی جو کنسورشیم ہے اسی طرح انڈیا میں ان کے میڈیا گروپ ابھی نام دے رہے ہوں گے اور ظاہر ہے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ انڈیا سے کون سے لوگ ہیں اسی طرح سے پاکستان میں پاکستانی انٹرسٹڈ ہیں برطانیہ 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 کے لوگ انٹرسٹڈ ہیں اور باقی ملکوں کے ایشو یہ ہے کہ وہ پھر نام دینے پڑتے ہیں میڈیا وہ میڈیا گروپ اس بات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ ہم ضرور یہ پاسیبل نہیں ہے کہ جی آپ چار نام آپ نے چھوڑ دیئے اور پھر آئندہ پھر وہ جو اس طرح کے جو آہ میڈیا مارکے سر انجام دیتا ہے جیسے پاناما لیکس تھی یا بینڈورا باکس یا باقی سارے تو وہ پھر ان کے ساتھ ہی کو زوجیم طے کرتے ہیں دنیا میں کہ بھئی یہ برطانیہ ٹائمز والے دے رہے ہیں اس کو تو یہ اور ملکوں میں تو یہ نام تو آئیں گے سامنے یہ نام چھپے نہیں رہ سکتے یہ نام آئیں گے سامنے اور ان ناموں کے اوپر میرا خیال ہے کہ جو اس میں بیگون آنگے وہ سائی پہ چلے جائیں گی جو کانونی ان کے پر ریفرنسز بھی بننے چاہیے یہ جو کیس ہے نا پاناما لیکس والا نوازشی صاحب کا کیس سٹرونگ کیوں ہوا تھا اسٹرونگ اس لیے ہوا تھا کہ نوازشی صاحب کے وقت بھی پاناما لیکس میں نام آئے تھے کوئی تین سو چاہ سو نام اور اس میں صرف ایک جو جو سراج علاق صاحب کی جماعت اسلامی کی جو پیٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ تمام لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے اکراؤز دا بورڈ لیکن پھر نام دیکھ کے اس میں کہا گیا کہ ایک منٹ ہیڑ جاؤ یار اس میں تو کچھ مطلب بڑے بڑے چھو رفا کے نام بھی آ رہے ہیں تو اس میں چھوڑ کے ایک نوازشی کا نام اٹھا لیا جس پہ جو غلط ہوا اگر اکراؤز دا بورڈ اکاؤنٹی بیلیٹی اس وقت ہوتی چیک کیا جاتا کہ کون سے لوگوں کے سب سے پوچھا جاتا کہ بھئی آپ کے یہ جو اپنی جائزہ نے بنائی ہیں تو یہ کیسے گیا ہے پیسہ تو شاید پاکستان آج اس حال میں نہ ہوتا جس حال میں اب ہے اور شاید لوگوں کی حوصلہ شک نہیں ہوتی اس کے بعد بھی کہ ہم پاکستان سے پیسہ باہر لے کے جائیں گے یہاں سے لوٹ خسوٹ کر کے تو ہمیں پکڑا جائے گا لیکن بدقسمتی سے وہ چونکہ سپیسیفک ایک کیس ہو گیا وہ سراج علاق صاحب کی پیٹیشن سائٹ پہ چلی گئی وہ تین ساڑھے تین سو ناموں کا پتہ ہے کچھ نہیں چلا تو وہ نام گھمتے گھمتے اب کبھی اس میں آ جائیں گے کبھی کئی اور آ جائیں گے وہ آتے جو آتے اب تو رہیں گے نام ضرور یہ بھی ہو سکتا ہے بہت سے نام اس میں ایسے ہوں جیسے شاکت عزی صاحب کا نام آ رہا ہے تو شاکت عزی صاحب تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ نام تو ساری دینے پڑیں گے میں جو بات ایک نئے انگل کی کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو ملائشہ کے وزیراعظم ہیں انور ابراہیم انور ابراہیم جو ہیں وہ قطر کے دورے پہ ہیں اور انور ابراہیم نے جو ہیں وہ وزیراعظم انور ابراہیم نے جو ہے وہ قطر میں اسماعیل ہنیا سے ملاغات کی ہے اور خالی مشال بھی تھے اس موقع پہ اب جو ملائشہ ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے غزہ میں جو قطر عام ہو رہا ہے اس کے لیے اور حماس کے لیڈرز سے ان کی ملاخات بھی ہوئی ہے چند روز پہلے جو ہے وہ ایک امریکہ کا جو ٹوئیری ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ڈیلیگیشن نے دورہ بھی کیا تھا ملائشہ کا اور ان سے کہا تھا کہ آپ کیا ملائشہ سے اور سنگاپور سے اور ان ملکوں سے فنڈنگ ہو رہی ہے حماس کو تو انہوں نے کہا تھا کہ بالکل بھی نہیں ہو رہی اور اگر پابندی آپ لگاتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ہمارے تعلقات حماس سے اچھے ہیں تو ہم ان کے لیے تیار ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اماز سے وہ خود جلسوں میں جاتے رہے ہیں انور ابراہیم جو ہیں خود جلسوں میں جاتے رہے ہیں جس میں اماز کے یعنی فلسطینی فلسطینیوں کے حق میں جب بات ہوتی رہی ہے تو یہ اب ایک نیا معاملہ ہے فل فلیشٹ آپریشن ٹینکز داخل ہو گئے ہیں بمباری کئی علاقوں میں ہو رہی ہے لیکن وہ جو میسیو آپریشن ہے غزہ کا قتل عام والا ابھی آپ کے بس خبریں آ رہی ہیں کہ اسی سو لوگ مزید شہید ہو گئے پچاس لوگ مزید شہید ہو گئے لیکن اگر یہ میسیو آپریشن شروع ہوتا ہے ایجپٹ بھی پریشر میں آئے گا کہ کیا آپ معایدہ رکھتے ہیں ایجپٹ نہیں رکھتا اور میڈلیس میں کیا حالہ ڈیولپ ہوتے ہیں اس وقت اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ غزہ اور غزہ کا قتل عام اور یوکرین کی جنگ یہ دونوں آہ پریزیڈنٹ پیوٹن اور پریمیر شی جی پنگ کی گفتگو کا اہم موضوع ہوں گے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اور یہ انہوں نے دورہ بھی ایسے وقت میں ہوا ہے اور اس سے پہلے یقینا سیکٹر بلنگن بھی گئے ہیں میڈلیس تو وہ آ نہیں سکتے کیونکہ بھی ہو گئے ہیں اور وہ نتین یاو کہتے ہیں بات نہیں سن رہا لیکن انہوں نے ان حالات میں بھی یوکرین جانا ضروری سمجھے گی یوکرین کو کم سے کم یہ حاصلہ دے رہے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ کھڑیں لیکن اسی دوران جو ہے وہ بہت میسیو علاقہ جو ہے وہ خرکیف کا نکل گیا ہے یوکرین کے آج سے جی مہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کو اجازت دیجئے علانی گیبا جی ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں رشتہ رو گردانوہ کے لوگوں کا سب خیر رکھیں گے اللہ حافظ